اوزو باللہ من الشیطان اللہین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ سیدنا محمد النبی وعلا آلہ واللعنت اللہ علیہ عدائی مجمعین من الجن والعنس من الولین والآخرین رب الشہلی صدری ویسرلی امری وہلل اخدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم عجل لولیہ کالفرج رسپیکٹلیڈ بیڈرز اور سیسٹرز سلام علیکم ورحمت اللہ تھانکیو ویری مچ فور جائننگ صحابہ کو جانو کہ اس سیریز کے اپیسوڈ 24 میں آج ہم جن دو اصحاب کرام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جناب قمبر اور جناب میسم تمار جناب قمبر کے بارے میں کہ وہ جو ہے امیر المؤمنین امام علیہ السلام کے خاص غلاموں میں سے تھے جناب قمبر اور امیر المؤمنین کے ایک سٹوری ہے کہ ایک بار جب امیر المؤمنین خلیفت المسلمین تھے ظاہری خلافت یعنی ان کی وہ ہمیشہ سے خلیفہ تھے اور ہے اور رہیں گے کیونکہ ان کو رسول اللہ نے پوائنٹ کیا تھا لیکن جب ان کی ظاہری خلافت تھی بیٹوین 36 to 40 ہجری تب کی بات ہے تب ایک بار امیر المؤمنین جناب قمبر کے ساتھ بازار گئے اور انہوں نے جو ہے دو شرٹس خریدے ایک جو ہے تھوڑا مہنگا تھا تھوڑا اچھا والا تھا اور ایک جو ہے تھوڑا سستا والا تھا تو اب وہ خلیفت المسلمین ہیں وہ خلیفہ ہیں یہ ایکسپیکٹیڈ ہے کہ وہ بولیں گے بھائی میں اچھا والا لوں گا سرونٹ کو چھوٹا والا تو امیر المؤمنین نے ویسا نہیں کہ امیر المؤمن نے کہا ایک کمبر تم بیٹر والا شرٹ پہنو میں جو ہے کم والا شرٹ پہنتا ہوں جناب ایک کمبر کہتے ہیں مولا آپ خلیفہ ہیں مسلمانوں کے آپ جو ہے بیٹر شرٹ پہنے میں آپ کا غلام ہوں اور یہ آپ دے رہے ہیں یہ بھی بڑی بات ہے تو امیر المؤمن نے کہا نہیں کمبر تم جوان ہو اور یہ اچھا شرٹ تم پہ سوٹ کرے گا جبکہ میں اپنی عمر کے آخری حصے میں ہوں اسی لئے میں کم بیٹر والا شرٹ پہنتا ہوں تم بیٹر والا شرٹ پہنے یہ بتاتا ہے کہ دین اسلام سٹارٹنگ سے ہی غلاموں کو رکھنے کہ وہ اس میں نہیں تھا اور الگ الگ طریقوں سے دکھاتا تھا کہ کس طرح غلاموں کو اس طرح نہیں ٹریٹ کرنا چاہے جس طرح دوسرے لوگ ٹریٹ کرتے تھے بلکہ ان کو عزت سے ٹریٹ کرنا چاہے ان کو رسپیکٹ دینی چاہے بی بی فضہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوریم نے یعیام فاطمیہ میں کی تھی ون منٹ شارٹس میں اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگئے کس طرح بی بی فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فضہ کے ساتھ رہتی تھی تو اہل بیت علیہ وسلم نے رسول اللہ نے ہمیشہ یہی سکھایا ہے کہ غلام بھی ہو تو وہ انسان ہے اور دھیرے دھیرے وہ جو ہے سلیوری کو جو ہے اس کی انٹینسٹی کو کم کرتے جا رہے تھے جناب اکمبر کے بارے میں ہے کہ جب حجاج ابن یوسف سقفی ملعون لانت اللہ علیہ نے جو ہے ان کو آریسٹ کیا اور پوچھا کہ تم جو ہے امام علی کے غلام تھے تو تمہاری کیا ڈیوٹیز تھی تو جناب اکمبر یہ 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 دیکھو کس طرح امام علی نے اپنے غلاموں کو بھی جو ہے سکھایا ہے جناب اکمبر کہتے ہیں میں جو ان کے لئے وضو کا پانی لاتا تھا اور جب میں وضو کا پانی لاتا تھا تو امام علیہ السلام یہ آیت کی تلاوت کرتے تھے کہ جو ظالمین ہیں وہ جو ہے برباد ہو جائیں گے تو حجاج کہتا ہے کیا اس سے میں شمار ہوتا ہوں تو جناب اکمبر کہتے ہیں بالکل تو تو ظالم ہی ہے تو جو حجاج غصے میں کہا میں اگر تمہیں قتل کروا دوتا تو جناب اکمبر کہتے ہیں میں جو ہے فورچنیٹ ہو جاؤں گا میں جو ہے خوش نصیب ہو جاؤں گا اور تم جو ہے بدنصیب ہو جاؤ گے حجاج ابن یوسف نے فورا آرڈر دیا کہ جنابِ قمبر کو جو ہے شہید کر دیا جائے جو دوسرے صحابی کرامے جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہو ہے جنابِ میسہ میں تمار انہیں ان کو جو ہے تمار اسی لئے کہا جاتے ہیں کیونکہ عربی میں تمار یعنی خجور کو جو کہا جاتا ہے اور اسی لئے جو ہے یہ خجور کا بزنس کرتے تو اسی لئے یہ میسہ میں تمار کہے گئے جناب میسہ میں امام علیہ السلام کے کلوز صحابہ میں سے تھے اور امام امیر المؤمنین کی کئی سارے سیکرٹس جو ہے امام امیر المؤمنین نالج کے سیکرٹس جنابِ میسہ میں تمار کو بتا کے رکھے تھے اور وہ قرآنِ مجید کا اتنا نالج رکھتے تھے کہ علماء فرماتے ہیں کہ ابن عباس کو انہوں نے تفسیرِ قرآن کو جو ہے بیان کیا اور ابن عباس جو ہے اس کو جو ہے لکھا کرتے تھے ایک بار جنابِ میسہ میں تمار کے بارے میں کہ وہ بوٹ میں ٹرابل کر رہے تھے اور ایک زور سے ہوا چلی تو جنابِ میسہ میں کہتے ہیں معاویہ مر گیا اور جب بعد میں لوگ جب اترے بوٹ سے جب پتا چلا تو بلے ایکزیکٹ وہی ٹائم تھا جب معاویہ جو ہے اس دنیا سے گیا تو یہ نالج تھا جو امیر المؤمنین نے اپنے اصحاب کو جو ہے دے کر رکھا تھا جنابِ میسہ میں کے بارے میں کہ وہ ایک غلام تھا اور امیر المؤمنین ان کو خرید کر راہِ خدا میں آزاد کر دیا تھا اور ان کو جو ہے ہلپ کیا کہ وہ جو ہے خجور کا بزنس سٹارٹ کرے جب امیر المؤمنین نے ان سے پوچھا تمہارا نام کیا تو انہوں نے کہا سالم انہوں نے کہا تھا نہیں رسول اللہ نے کہا تھا کہ تمہارا اصلی نام میسم ہے اور جنابِ میسم سے کہا کہ اے میسم تمہیں میری محبت میں جو ہے اس درخت پر جس سے تم اپنی رزق کماتے اس پر لٹکا کا جو ہے شہید کر دیا جائے گا اب ہم جیسے ہوتے تو کیا کرتے جا کے اس جھاڑ کو ہی کار دیتے تھے جنابِ میسم روز اس جھاڑ کو پانی دیتے تھے جس کی نشان دہی امام امیر المؤمنین نے کی تھی اور روز اس جھاڑ کو پانی دے کر بڑھا کرتے تھے اور وہاں نماز پڑھتے تھے جب ابن زیاد ملعون جو ہے آیا اور اس نے جنابِ میسم تمہار کو جو ہے قید کیا تب جنابِ میسم علیہ السلام جو ہے انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے میرے مولا علی نے کہا تھا کہ تم مجھے کس طرح قتل کرو گے تو ابن زیاد کہتے ہیں نئی ٹھیک ہے میں تمہیں قتل نہیں کروں گا میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا تاکہ نعوذ باللہ امام علی جو ہے جھوٹے ثابت ہوں لیکن آخر میں ابن زیاد جو ہے اپنے حالات سے مجبور ہو گیا اور جب جنابِ میسم امام علی علیہ السلام کے فضائل بیان کر رہے تھے تو ابن زیاد نے جو ہے ملعون لعنت اللہ علی نے جنابِ میسم کو اسی خجور کے جھاڑ پر جسے وہ پانی دے تھے لٹکا دیا اور ان کے ہاتھ پیل کاٹ دیا اور آخر میں ان کی زبان بھی جو ہے کاٹ دیا اور ان کو جو ہے شہید کر دیا بائیز زلحج امام حسین علیہ السلام جب کوفے کی راہ میں تھے بائیز زلحج کو جو ہے جنابِ میسم تمہا کی جو ہے شہادت ہے یہ تھے امام امیر المؤمن کے اصحاب انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے دو نئے اصحاب کی سٹوری کے ساتھ thank you very much for joining وآخر الدعوان عن الحمدللہ رب العالمین بر محمد وعالی محمد صلوات اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہ